اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال چالا ہے امید صاحب دوست خرید سے ہوں گے دوستو میں ہوں محمد نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نصیر ٹیکنیکل آر آنڈر تو دوستو آج ہمارے پاس ایک ڈی سی پنکھے کا ایک سرکٹ آیا تھا اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اس پہ جب ہم پنکھا چلاتے ہیں تو پنکھا جو ہے نا وہ کبھی چل کا رک جاتا ہے کبھی جھٹکا لگا کر تھوڑا سا چال جاتا ہے پھر رک جاتا ہے پھر جاتا ہے پھر جھٹکا لگا کر چلتا ہے پھر رک جاتا ہے تو میں ان کی آپ کو پوزیشن دکھا دیتا ہوں پھر میں اس کو رپیر کروں گا تو آپ دوستو نے غور سے دیکھتے رہنا انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا اور آپ اس طرح کوئی بھی کارڈ جو آپ کے پاس سرکٹ آئے گا ڈی سی کا تو آپ اس کو آسانی سے رپیر کر سکیں گے تو دوستو میں اس کو بارہ مولٹ کا کرنڈ دیتا ہوں اڈاپٹر کا تو اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی چل جاتا ہے تو کبھی یہ جھٹکے مار کے رک جاتا ہے تو میں بھی اس کو کرنڈ دیتا ہوں تو دوستو اس کو کرنڈ دیتا ہوں تو یہ آپ نے پوزیشن دیکھنی ہے کہ اس طرح جو یہ اس طرح یہ جھٹکے لگا کر ایک جگہ پہ رکا رہتا ہے اور جھٹکے لگاتا رہتا ہے تو میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ جو کارڈ سرکٹ ہے اس کے اوپر جو ایک بارہ مولٹ والا جیک لگا ہوتا ہے یہ ریڈ اور بلیک اس کو آپ نے چیک کرنا ہے یہ کہیں پہ لوزنگ تو نہیں کر رہا کرنٹ اس کے اندر جا رہا ہے یا رک رہا ہے تو اگر یہ آپ کا جو جیک ہے یہ بالکل ہوکے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے بعد یہ جگہ جہاں پہ پنکھے کا جو جیک لگا ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح چیک کر لینا ہے اگر یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے پنکھے کے جو اوپر پنکھے کے اندر سے جو تارے آتی وہاں پہ بھی ایک جیک لگا تو اس کو بھی چیک کر لینا ہے اس کے بعد اس کی وائر کو چیک کرنا ہے کہ یہیں کہیں پہ ٹوٹی تو نہیں ہے تو دوستو وہ سب چیزیں ہو کے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک ریزیسٹینس نظر آ رہی ہوگی یہ ریزیسٹینس آہ اس کا نمبر ہے آر زیرو پچیس ہے یہ بھی بعض اوقات دیکھنے میں صحیح لگتی ہے لیکن یہ کبھی کبھی اندر سے خراب ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی اس طرح کا جھڑکے کا مسئلہ آتا ہے تو اس طرح آپ نے اس کو بھی چینج کر دینا ہے اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے یہاں پہ تو کپیسٹر لگے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر جو یہ کپیسٹر ہے یہ بھی یہ یہ کپیسٹر تو بہت کم خراب ہوتے ہیں لیکن اگر دوسرا کپیسٹر ہو تو وہ تقریباً اکثر خراب ہو جاتا ہے تو اس کو بھی آپ نے چیک کر لینا ہے تو اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ جو ایفٹیاں لگی ہوئی ہیں اس کی تینوں یہ ایفٹیاں آپ نے تسلیح سے چیک کرنی ہے دوستو اکثر مسئلہ اس ایفٹیوں میں آتا ہے تو پہلے پہلے جو سرکٹ آتے تو ان میں چھے ایفٹیاں لگی ہوتی تھی لیکن انہوں نے وہ جو دو ایفٹیاں تھی ان کو کٹھا کر کے ایک ایفٹی بنا دیا یہ ایک ایفٹی کی چار ٹانگیں ہیں اس طرح پہلے جو ایفٹی تھی ہوتی ہوتی تھی اس کی ایک ایک ٹانگ ہوتی تھی اب یہ دو ایفٹی کٹھی ہیں تو اس کی چار ٹانگیں ہو گئی ہیں تو آپ نے ایفٹیوں کو تسلیح سے چیک کر لینا تو میں ابھی ایفٹیوں کو چیک کر کے آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ ان کو کس طرح چیک کرنا ہے دوستو آپ نے میٹر کو بزر کی آواز اس پوائنٹ پر رکھ رہے ہیں نا بزر پہ یہ بزر ہوتے جہاں پہ آواز آتی ہے اس جگہ پہ رکھیں آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا جو پرادے ہیں ان کا جو پوزیٹیو سیر ہے اس کو آپ نے ایک طرف رکھ دینا ہے بیک سیڈ پہ تو اس کے فرانٹ پہ جو ایفٹی کی چار ٹانگیں اس کو آپ نے بارے باری چیک کرنا ہے تو اس طرح جو اس کی جو پہلی ٹانگ ہوتی یہاں پہ بزر کی آواز آنی چاہیے اس کے علاوہ کسی بھی ٹانگ پہ اگر آواز آئے گی تو اس کا مطلب ہے ایفٹی خراب ہے تو دوستو یہ ایفٹی چیک کرنے کا طریقہ میں میں کو بتایا یہ ایفٹی بلکل ٹھیک ہے میں اس کو صرف آپ کو چیکنگ کے لیے طریقہ بتانے کے لیے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے یہ ایفٹی چیک کر رہا ہوں یہ اس کی پہلی ٹانگ پہ آواز آ رہی ہے دوسری پہ نہیں آ رہی تیسری پہ بھی نہیں آ رہی چوتھی پہ بھی آواز نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ایفٹی بلکل ٹھیک ہے تو اس طرح اس سے اس سے کارڈ کی ہم ایفٹی نکال کی چیک کریں گے کہ اس میں کون سی ایفٹی خراب ہے تو اگر خراب ہوگی تو ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے تو میں ابھی اس کو ایفٹیوں کو چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو میں نے آہ تینوں ایفٹی چیک کر لی ہیں تو ان میں سے یہ ایفٹی جو ہے یہ خراب نکلی ہے اس کی کسی بھی آہ ٹانگ پہ بیف کی آواز نہیں آ رہی تو پہلی جو ٹانگ ہے اس پہ بیف کی آواز آنی چاہیے اس کے علاوہ تو نہیں آنی چاہیے لیکن یہ بالکل ہی ڈیڈ ہے اس پہ کسی پر بھی آواز نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے یہ ایفٹی خراب ہے تو میں ابھی وہ میرے پاس جو صحیح ایفٹی تھی وہ میں آپ کو لگا کر ابھی چیک کرواتا ہوں پنگھا تو تو دوستو اس کو میں نے اب جو میرے پاس وہ صحیح ایفٹی پڑی ہوئی تھی وہ میں نے لگا دی ہے ابھی میں آپ کو پنگھہ چیک کرواتا ہوں تو آپ نے کہہ کرنا ہے یہ ایفٹیاں بزار سے نہیں ملتی آپerstے کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو خراب سرکٹ پڑے ہوئے ہیں ان میں سے یہ ایفٹیاں تقریباً اکثر صحیح ہوتی ہیں تو ان میں سے آپ کوئی ایفٹی نکال لینی ہے تو ابھی میں اب کو پنکھا چلا کر چیک رواتا ہوں تو دوستو ہمارا پنکھا ایف ٹی بدلنے سے بالکل اوکی ہو گیا تو اس طرح آپ نے ایف ٹی بدل کر اپنا جو پنکھا ہے نا اس کو اوکی کر لینا ہے تو دوستو ایک اور بات یہ پنکھا آپ کا بالکل اوکی ہو گیا تو دوستو ایک اور بات ہے یہ ایف ٹیوں کا مسئلہ اگر آپ کے پاس اے سی اور ڈی سی کارڈ ہے تو اس میں بھی بھی یہ مسئلہ آ سکتا ہے آپ نے ضروری نہیں کہ اس میں ایف ٹی کو مسئلہ آئے گا تو یہ مسئلہ اس طرح یہ کبھی چلے گا کبھی رکے گا اگر ڈی سی اے سی ڈی سی کارڈ ہے بڑا اس میں بھی اگر ایف ٹی خراب ہوگی تو اس میں بھی یہ سیم مسئلہ تھا جتنے بھی میں نے آپ کو طریقے بتائی ہیں وہ آپ نے اے سی ڈی سی پنکھا جو ہے نا اس پر بھی آپ نے وہی طریقے سیار کرنے جیک وغیرہ چیک کرنے ہیں ایف ٹی چیک کرنے ہیں تو ان کی بھی اگر ایف ٹی خراب ہوگی تو وہ پنکھا بھی اس طرح کبھی چلے کا کبھی رکے گا تو دوستو میں انشاءاللہ آپ کو مزید اسی ڈی سی پنکھے کا جو سرکٹ ہے اس کی بہت باریکی کہ جتنے بھی فالٹ آئیں گے میں آپ کو مزید بتاتا جاؤں گا آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میرے ساتھ جڑے رہنا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور اپنے پیاروں کا خیار رکھنا ہے تو میں انشاءاللہ آپ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ ایک اور فالٹ پہ آپ کو ویڈیو بنا کے اس کو اکے کر کے دکھاؤں گا اللہ حافظ